ہلو ویورز اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین سم آمین جی تو ویورز آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئے ہوں دال ماش کی ریسپی وہ بھی ڈھابا سٹائل میں جس طریقے سے ریسٹرائنٹ وغیرہ میں ہمیں سلس کی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم آج بنائیں گے اس چلدی سے ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن کو دبا کے پہل نوٹفیکیشن بان کیجئے تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیو سے باقابل ریسپی آج کی ہماری ریسپی ہے دال ماش یہ میرے پاس تھی آدھا باؤ کے قریب دال ماش تھی اسے میں نے دو سے ڈھائی گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اچھے سے پھر اس کے بعد میں نے اسے حاف خوک کر لیا یہ دیکھئے اس طریقے سے پورا نحیم ہم نے اس کو عبالنا ہے پورا عبال لیں گے تو پھر کیا ہوگا مسالہ بھونتے وقت دال ہماری ٹھوٹ جائے گی تو ہم نے اسے حاف خوک کر لیا تھا ٹھیک ہے اس میں ابھی بھی قصر باقی ہے اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں ہے پیاس ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اس طریقے سے میں نے اسے باری چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہے باری آ جاتی ہے ٹیمارٹر کی تو یہ میرے پاس دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے ان کا میں نے اس طریقے سے یہ دیکھیں پیس بنا لیا ٹھیک ہے اور اور یہ ہمارے پاس ہے فل این ہاف کپ کوکنگ آئل ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون بھر کے ادرک لسن کا پیس ہرا دنیا دو ٹیبل سپون پانس سے چھ عدد ہری مرچے ٹھیک ہے اور مسالوں میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے ویورز کچھ ہیوں حلدی ہاف ٹی سپون کشمیری لال میچ ون ٹی سپون ناما خزبے ضرورت ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ون ٹی سپون بھنا ہوا دھنیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں زیرے کو میں نے جو ہے اچھے سے طوے پہ بھون لیا تھا بھوننے کے بعد اس طریقے سے پیس لیا تھا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ویورز جلدی سے ریسپی کی طرف دیکھیں کڑائی ہم نے رکھتی ہے اپنی چھولے پہ جلدی سے ہم کر لیتے ہیں فلیم کو آن اس طریقے سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے دال ماش کو ہم بنائیں گے کڑائی میں ٹھیک ہے کڑائی میں بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبرترس ہی تیار ہوتی ہے دال ماش اب میں اس کے اندر کوکنگ آئل ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے آئل کو اچھے سے گرم ہوگی اس طریقے سے جو پیاز ہم نے کاٹی تھی سٹیپ با سٹیپ مکمل گائیٹ کروں گی انشاءاللہ آپ سب جب اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو پرفیکس ہی آپ کی دال ماش بن کے تیار ہوئے گی اور انشاءاللہ آپ کی فیملی میں سب کو بہت پسند آنے والے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز ہم نے شامل کر دی ہے اچھے سے پیاز کو ہم کریں گے لائٹ برون پل برون نہیں کرنا ہے صرف اسے انشنسلی کریں گے لائٹ برون میں جلدی سے پیاز کو لائٹ برون کر لیتی ہوں یہ دیکھیں پیاز ہماری ماشاءاللہ سے گولڈن ٹرائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ فلیم کو ہم کر لیں گے بلکل ہی لو اور یہاں آپ میں شامل کرنے لگی ہوں ادھرک لسن کا پیس اس طریقے سے پیاز کو ہم نے صرف اتنا فرائی کرنا ہے برون جلا نہیں دیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر میں شامل کرنے لگی ہوں ادھرک لسن کا پیس آہ سوری ویورز اس کے اندر میں شامل کرنے لگی ہوں ٹیماتر کا پیس ٹھیک ہے یہ ہمارے چماتر آگئے اس میں اب اس کو چماتروں کے ساتھ اچھی سے بھولیں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا بھونٹ کا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارے سچا مسالے ٹھیک ہے جو ہے تو پیون نمک لال میڈ اور ہلوی پوٹر ٹھیک ہے ان خینوں کو ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں باقی جو ہمارے پاس کترین مسالے اسے ہم آئینڈ میں ہیٹھ کریں ٹھیک ہے اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے مسالے کے ساتھ اب وہ میں نے گرم مسالہ ستیز ہیرہ اور دھنیا پوڈر کیوں روک لیا ویورز کہ اگر میں اس میں ابھی سے ایڈ کر دیتی پوٹینوں پی مسالے بھی تو بنائی ہو جاتی ان کی بھی اچھے سے چاہیے ہمارے سالن میں بیسکلی وہ نہیں آتی تو اس لیے ہم انہیں ڈال میں ڈال کے مسالے کے ساتھ اچھے سے دھون لیں گے پھر ہم اوپر مسالے ایڈ کر کے جنائی کریں گے تاکہ ہماری دال میں اچھے سی مسالے ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ جو زبردست تیار ہو چکا ہے روگن دیکھیں کس طریقے سے اوپر آ گیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم ایڈ کریں دال ماشاءاللہ دیکھیں ہماری دال ماشاءاللہ جسے ہم نے بھرو دیا تھا دو گھنٹہ پہلے اور ساتھ ہی پھر ہم نے دو گھنٹے بعد اسے ساک پوائل کر دیا تھا پوری نہیں گھلائی تھی اس طریقے سے دال شامل کر دیں گے آپ دال کے ساتھ اچھے سے جوئے ملال لیں گے اپنے مسالے کو خلیم کو کر دیتے ہیں میڈیم مسالہ لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے زبردست ہی لگ رہی ہے ہماری دال لک چیک کریں ادرویس ہماری دال کا اس طریقے سے گھن لیں گے اس سے کیا ہوگا ویورس یہ دیکھیں نہ دال ہماری ٹھوٹے گی اور انشاءاللہ جب دال ہماری ریڈی ہو جائے گی تو میں اس ریش آؤٹ کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی کتنی بہترین بن کے تیار ہوئی ہے دال ماشاءاللہ پانی لئے رحمان رحیم ایڈ کر دیا اچھے دال کی زبردست پھلپو آجائے دال میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زبردست پھلپو آرہی میں شامل پٹوری پانی پانی اس لئے ریٹ لیکن بیورس میرے پانی ہلا کر نکال لیا پانی پیسٹ بھی پانی کور اس پانی میرے پانی پائیں ہم کھڑ دیں گے دم پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے جب تک ہماری دال پل جو ہے گل بھی جائے گی اچھے سے اور اسے اپنے کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز تیار ہے ماشاءاللہ سے ہماری چھٹ پٹ سی دال ماش ماشاءاللہ سے آپ چیک کیجئے اس کی لوپ کتی زبردست سی بن کے یہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل ہم نے بنائی ہے ایک دم دھابہ سٹائل میں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بڑی زبردست سی تیار ہو چکی ہے آپ روگن چیک کریں اور دال کا دانہ دانہ چیک کریں کس طریقے سے ماشاءاللہ سے کھل گیا ہے امید کرتی ہوں آج ہی میری ریسپی آپ سب کو پسند آئے گی اللہ حافظ